ہیلو دوستوں ویلکم بیک تو چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ماروتی کی کارز میں ملنے والے آٹومیٹک ہیڈ لائمز کے بارے میں جیسا کہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ماروتی کی سیاز آلفا موڈل ہے ٹاپ موڈل ہے سیاز کا سیاز کا ٹاپ موڈل میں آپ کو مل جاتا ہے آٹومیٹک پروجیکٹر ہیڈ لائمز ہائی بیم اور لو بیم دونوں میں ہی پروجیکٹر ہیڈ لائمز آپ کو مل جائیں گے اور یہ لائٹ جو ہے وہ آٹومیٹک ہے تو میں آپ کو یہ باتانے والا ہوں اس ویڈیو میں کھی آٹومیٹک ہیڈ لائمز کام کس طرح سے کرتے ہیں ان کا جو مین آٹومیٹک ہیڈ لائمز کا جو مین ورکنگ ہے وہ بیسکلی ایک سنسر بیسٹ ورکنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے گاڑی میں آپ کا ایک سنسر لگا آتا ہے جو کہ لائٹ کو ڈیڈیکٹ کرتا ہے اور جیسے ہی لائٹ کو ڈیڈیکٹ کرتا ہے اپکے ہیڈ لائٹس آف ہو جاتے ہیں اور جب وہ لائٹ کو ڈیڈیکٹ نہیں کرنا تو آپ کی ہیڈ لائٹس آون ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا لیور آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ دیکھیں گے ایک آٹو لکھا ہے ایک آف کا آپشن ہے اور یہاں پہ بھی دو آپشن آپ کو مل جاتے ہیں اور یہ ہی آپ کا انڈیکیٹر کی طرح بھی کام کرتا ہے اپکے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں آپ پر رکھ سکتے ہیں آٹو پر رکھ سکتے ہیں اس آپ کرتے ہیں تو آپ کے ڈی آرل سان ہو جاتے ہیں آپ کا انسٹرمنٹ پرس تر آن ہو جاتا ہے آپ کے جو illuminated button سے وہ سارے lights on ہو جاتی ہیں یہاں پہ بھی آپ کا lights on ہو جائیں گے دیکھتے نیچے lights on ہو جائیں گے آپ کا foot lamps on ہو جائے گا ٹھیک ہے اور انجن start stop button میں جو light لگا ہے وہ بھی آپ کا on ہو ہو جاتا ہے دوستو ہونٹ ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ اس option پر اس کو tilt کر دیں گے تو آپ کا headlight جو ہے وہ on ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں headlight سامر ہو چکا ہے on پھر اس option پر کریں گے آپ کا ڈی آرل آن ہو جائے گا اور اگر آپ نے fog lights کا button on کا رکھا ہے تو fog light on ہو جائے گا اگر آپ اس کو off کر دیں گے تو fog light off ہو جاتا ہے فوق light کا button جو ہے وہ یہاں پہ مل جائے گا آپ کو یہ جو button اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے فوق light کا button اس کو آپ on کریں گے on ہو جائے گا off کریں گے off ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جب آپ اس کو auto mode میں رکھیں گے ابھی کیونکہ گاڑی on نہیں ہے گاڑی کا ignition on نہیں ہے نہ ہی ہے میں نے push start button کو press کیا ہے اس لئے سارے lights off ہیں دیکھیں گے جیسے ہی headlight کو جیسے ہی میں push start button کو press کرتا ہوں پہلے میں engine کو on نہ کروں لیکن اگر میں ایک time press کروں گا کچھ ڈیٹس بھی on نہیں ہوگا دوبارہ press کروں گا آپ دیکھیں headlight ہمارے on ہو چکے ہیں تو آپ نے دیکھا دوسری ہمارا on ہو چکے ہیں headlight کیوں on ہو گیا کیونکہ یہاں جو ہمارا setting ہے وہ auto میں ہے اگر میں اس کو یہاں سے off کر دوں گا تو headlight ہمارا off ہو جاتا ہے یہ سارے جو illumination کی light سے وہ سارے illumination کی light off ہو جائیں گے میں اس کو auto میں رکھوں گا headlight on ہو جائے گا اس کے بعد دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا sensor کہاں پہ لگا ہوتا ہے کہاں سے یہ light کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ابھی جو باہر کا جو condition ہے وہ ایک چلی میں light ڈیٹیکٹ اتنا نہیں کر پا ہے جتنا light اس کو چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا sensor میں آپ کو دکھا دیتا ہوں sensor دکھانے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا گاری سے باہر بسے گاری کے اندر سے بھی دکھا سکتا ہوں بٹ اندر سے آپ اتنی اچھی طرح سے دیکھنے پائیں گے تو چلتے ہیں گاری کے باہر اور گاری کے باہر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ sensor کہاں پہ لگا ہوتا ہے sensor کی position دوستوں الگ الگ گاری میں الگ الگ ہو سکتی ہے but mostly جو sensor لگا ہوتا ہے وہ dashboard پہ لگا ہوتا ہے اگر آپ especially بریزہ گاری میں دیکھیں گے تو بریزہ میں آپ کے center میں آپ کو مل جائے گا center میں جہاں گاری سے لگا ہے اس کے پیچھے میں آپ کو بریزہ میں مل جائے گا اور یہاں سیاز میں آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ ملے گا sensor دیکھیں یہ جو sensor دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے ہمارا light کا sensor تو یہ جو ہے basically light کو detect کرتا ہے اگر میں اپنے mobile کی flash light کو on کر دوں تو اب آپ دیکھیں گے دوستوں جیسے کہ میں نے flash light کو on کر رکھا ہے اور ہمارا جو light ہے وہ automatic میں ہے اگر میں اس light کو sensor کے پاس لے جاؤں گا ہمارا headlight دیکھیں گے اب headlight ہمارا off ہو جائے گا ہمارا ڈیٹکٹ نہیں کر پا رہا ہے تو چلتے ہیں گاری کے باہر اور گاری کے باہر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے جیسے ہی اس کے اوپر light پڑتی ہے ہمارا headlight off جاتا ہے موسیقی 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 ہیڈ لائٹس کو آف کر دیتا ہے روستان تو ابھی کیونکہ باہر میں اتنی زیادہ لائٹنگ نہیں ہے ایٹموسفیر میں اتنی لائٹ نہیں ہے جتنا کی سنسر کو چاہیے ہیڈ لائٹس کو آف کرنے کے لیے اس لیے ہیڈ لائٹس ابھی بھی جل رہا ہے تو جیسے اب دیکھیں گے دھوپ کے کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے دھوپ میں تو لائٹ اتنی زیادہ آتی ہے کہ پوری گھاری جو ہے بلائٹ رہتی ہے میسا اور لائٹس جیسے ہی اس کے اوپر پڑتی ہے سنسر ہمارا ورکنگ کنڈیشن میں آجاتا ہے ہماری ہیڈ لائٹس آف ہو جاتی ہے جیسے ہی میں اس کو ہاں سے موبائل کو ہٹا رہا تھا جیسے ہی اندھیرہ ہو رہا تھا جیسے ہی ہماری ہیڈ لائٹس جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے تو اس ہیڈ لائٹس کو آن اور آف ہونے میں کچھ سیکنڈز کا ڈیلے ہوتا ہے وہ ٹیکنولوجی کا ایسیو ہے اس کے لئے تو کچھ نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد میں رہی ہی تھا کہ میں آپ کو یہ پتا سکا کہ سنسر کہاں پر پلیش ہوتا ہے آٹومیٹک ہیڈ لائمز کو یوز کرنے کے لئے تو جب بھی آپ کاری چلا رہے ہیں تو دھیان رکھیں کہ اس سنسر کے اوپر کوئی بھی اوبجیکٹ نہ رکھیں ادر وائز آپ کا ہیڈ لائٹس ڈی ٹائم میں بھی انیسیسری جلتا رہے گا ٹھیک ہے دوستو تو آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہیں ہنگے دوستو ہیڈ آٹومیٹک ہیڈ لائمز کے بارے میں اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ کوئی کمینٹ ہو کوئی کوئی ہو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں کوئی سجیشن ہو تو کمینٹ جیورو کیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی تک کیا stay home stay safe and thank you so much for watching this video ملیں گے